ہلو فرینڈز ویلکا بیک تو مائی چینل سو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پاکستانی سوٹ کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ تو اینڈ تک بنے رہی ہے میرے ساتھ تو یہ ہے فیبرک مین فیبرک اور یہ رہے گا انہار کی فیبرک اور پینٹ کی فیبرک یہ ہے پینٹ کی فیبرک رہے گا تو یہ دیکھئے اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ اس کی ورک اس طرح سے رہے گا اور اس میں آپ کو فول سلیپس ہے اس میں ملے گا اور یہ انہار کی فیبرک ہے اور اس پہ نیک اس کی نیک پہ اس طرح سے یہ دیکھئے ویڈس ورک رہے گا تو پل آبار ورک اس طرح سے رہے گا اور اس کے دامن میں کٹ ورک رہے گا تو میں ڈسکرپشن پہ اس کی کوڈ بھی دے دوں گی آپ کا پسند آئے تو آپ لے سکتے ہیں کوڈ شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ تو یہ دیکھئے آورال ورک اس طرح سے رہے گا تو فرنس اگر آپ نے میرے چینل پہ نئے ہیں میرے ویڈیو کو نئی دیکھ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بولیے تو یہ ہے انہار فیبرک کو اس طرح سے ہم نے فور فول میں سب سے پہلے اچھے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے تو ہم ایک ساتھ کٹ کریں گے انہار انڈ مین دونوں کو تو سب سے پہلے انہار کو اس طرح سے سیٹ کر کے فور فول میں رکھا ہے اس کے بعد ہم مین فیبرک کو اس کی اوپر اچھے سیٹ کر کے فور فول میں رکھیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو اُلٹا کریں گے تو اس کی بعد اس کو فور فول میں اچھے سیٹ کر کے انہار کی اوپر رکھیں گے تو یہ دیکھئے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کی بعد ہم دونوں کو اچھے سی سیکیور کر دیں گے پین سے اب ہم اس کے ناپ لیں گے تو یہ دیکھئے ہم سب سے پہلے لینکھ لیں گے جو آپ کو آپ کی حساب سے لینکھ رکھنا ہے تو آپ جتنا لینکھ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں میں یہاں سے ناپ لوں گی تو میں لینکھ جتنا دینا چاہتی ہوں یہ دیکھئے ایک دم نیچے تک فورٹی ٹو آ رہا ہے تو ہمارا ریڈی لینکھ فورٹی ٹو رہنا چاہیے اس کے لئے تو نیچے ہم یہ دیکھئے اس طرح سے کارٹ وارک ہے تو یہاں پہ سٹیچ کرنا نہیں پڑے گا صرف بیک سائیڈ پہ سٹیچ کرنا پڑے گا تو یہاں سے ہم لینکھ فورٹی ٹو رکھیں گے تو شولڈر کے لئے ہم یہ دیکھئے سیون اینڈ ہاف انچ لیں گے اور یہاں سے آرم ہول بھی سیون اینڈ ہاف انچ لیں گے اور جہاں آرم ہول کے ناپ لیا ہے وہاں چیسٹ کے ناپ لیں گے تو چیسٹ کے ناپ آپ کے ساب سے دے سکتے ہیں آپ کے بوڈی میزارمن جتنا ہے اس کو فورٹ سے ڈیوائٹ کرئیے تو ہم یہاں یہ دیکھیں نائن اینڈ ہاف انچ لیں گے اور ٹو انچ مرجن لیں گے تو فورٹ سے ڈیوائٹ کر کے جتنا آئے گا وہاں آپ کو ناپ لینا ہے اور اس کے سیون اینڈ نیچے آپ کو ویسٹ کے ناپ لینا ہے ویسٹ کے ناپ بھی آپ کا جتنا ہے اس کی حساب سے لے سکتے ہیں اس کو فورٹ سے ڈیوائٹ کیجئے اور ناپ لیجئے اگر تھارٹی ایٹ ہے تو تھارٹی ایٹ کو فورٹ سے ڈیوائٹ کیجئے اور مرجن آپ ٹو انچ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہیپ کے سائز بھی سیون اینچ نیچے ہم نے لیا ہے تو ہیپ بھی سیم ہم فورٹ سے ڈیوائیڈ کر کے جتنا آئے گا وہاں لیں گے اور اس کے بعد ہیپ کی طرف ہم وان اینڈ ہاف انچ مرجن لیں گے اب ان سب نشان کو ہم ملا دیں گے اس طرح سے تو فرینڈز ویڈیو کو فل وچ کیجئے اور پلیز پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹس میں فیڈ بیک دیجئے اور یہاں ہم نے فرانٹ آرم ہول کی اس طرح سے سریپ ڈرو کر دیا ہے تو کٹ کریں گے بعد میں فرانٹ آرم ہول کو سب سے پہلے ہم بیک آرم ہول کو کٹ کریں گے بیک پارٹ کی اور یہاں ہم نے اس طرح سے دامن کی طرف ہم نے چاک کو اس طرح سے ڈرو کر دیا ہے لائن ڈرو کر دیا ہے اور اس کی بعد ان سب نشان پہ ہم کٹ کر لیں گے نیک کو بعد میں کٹ کریں گے ہم تو نیک کی سائز بڑا ہے تو ہم توڑا چھوٹا کریں گے تو کس طرح سے چھوٹا سائز کریں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں بینے رہیے تو یہاں جہاں نشان لیا ہے یہاں سب میں ہم چھوٹے چھوٹے کٹ کرس لگا دیں گے تو نشان میٹ سکتا ہے کٹ نہیں میٹے گا تو اسی طرح سے کٹ کریں گے تو بعد میں پہچان میں رہے گا تو اب ہم بیک پارٹ کو ہٹائیں گے بیک سائٹ کو انر اینڈ مین دونوں پارٹ کو ہٹائیں گے اور فرانٹ پارٹ کے آرم ہول کی شیئر کو کٹ کریں گے اور یہاں سے فیبرک اور ایکسٹر جو فیبرک ہے اس کو کٹ کے سیدھی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیک پارٹ کو ہٹا دیا اب انر کی بیک پارٹ کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد ہم فرانٹ آرم ہول کی کٹ کریں گے تو اس طرح سے سیر کر کے رکھیں ہمیں آرم ہول کو کٹ کرنا ہے تو پہلے ہم نے ناپ لے لیا تھا اب کٹ کریں گے اور نیک کو ہم یہ دیکھیں نیکی چوڑائی زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ناپ لیں گے ناپ لے کے ہم یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں تک ہمیں رکھنا ہے تو جتنا رکھنا ہے اس کو چھوڑ کے ہمیں اس کو اس طرح سے تیرچہ لائن رو کر دینا ہے اور یہاں پہ ہمیں اندر کی طرف سٹچ کر لینی ہے تو نیک کو ہم نے سٹچ کر کے اس طرح سے جیسے سٹ کر کے نیک کی سٹچنگ کر لینی ہے اور یہاں ہم نے یہ دیکھیں سلیپس ہے سلیپس کو کٹ کر لینی ہے تو سلیپ ہم جتنا ہے کوارٹر سلیپس رکھیں گے ہم تو سلیپس کی لینگ دیں گے سکسٹین انچ اچھے سیٹ کر کے رکھیں آرم ہول کی شیپ ڈرو کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم سکسٹین انچ لینگ رکھیں گے سلیپس کی اور یہاں سے سیدھی لینگ درو کر دیا اب اندر کی طرف ہم تھری انچ پہ نشان لگائیں گے تو تھری انڈ ہاف انچ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آرم ہول کے شیپ ڈرو کر دیں گے اور ڈرو کر کے کٹ کر لیں گے تو یہاں سے ہم فرانٹ آرم ہول کی بھی شیپ ڈرو کر دیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹے سے کٹس لگائیں گے میڈل میں تو ہمارے سلیپس کٹ ہو گئی ہے اب ہم نیک سٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں نیک پہ سٹیچ کر لیا ہے تو یہاں سے کناری پہ سٹیچ کرتے ہوئے ہمیں اور یہاں پہ ایکسٹرا جو فیبرک ہے اس کو ہم کٹ کے علا کر لیں گے اور اس کی بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگائیں گے اس طرح سے اب اس فیبرک کو مین فیبرک کو ہم ٹرن کریں گے رائٹ سائٹ میں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک دم کناری پہ ہم نے سنگل پیٹ سے سٹیچ کیا ہے تو بیٹس کی ایک دم کناری پہ سٹیچ آئی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک ٹاپ سٹیچ لگائیں گے یہاں پہ نیک پہ ایک ٹاپ سٹیچ لگائیں گے اس کے بعد ہم بیک نیک کو بھی شیپ درا کر کے کٹ کر لیں گے تو یہاں پہ بیک نیک کی ویڑھتے تھری انچ ہے اور دیپ ہم یہ دیکھیں آپ فائیو انڈ ہاف انچ دیں گے دیپ فائیو انڈ ہاف انچ دیکھیں ہم شیپ درا کریں گے اور کٹ کریں گے اب یہ دیکھیں اپوزٹ ڈیریکشن میں ہمیں رائٹ سائٹ کو دونوں کو اندر کی طرف رکھیں اس طرح سے اپوزٹ ڈیریکشن میں نیک پہ سٹیچ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نیک پہ سٹیچ کر لیا آپ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے کٹس لگائیں گے اور اس کو رائٹ سائٹ پہ ٹارن کریں گے اور سیم ہم سیم میتر سے فرانٹ کی طرح اس پہ بھی ٹاپ سٹیچ لگا دیں گے اس کی پاس ہم شولڈر پہ ٹچ کریں گے تو اس کو اس طرح سے رکھا ہے اور اس کی اوپر ہم فرانٹ پارٹ کو رکھیں گے رائٹ سائٹ کو اندر کی طرف رکھ کے ہمیں اس کی اوپر رکھنا ہے اور شولڈر پہ سٹیچ کرنا ہے تو شولڈر کا ہم کس طرح سے سٹیچ کریں گے آپ دیکھیں اس طرح سے پکڑا ہے اور یہاں سے ہم سٹیچ کریں گے تو دونوں انہر پارٹ کو فرانٹ انڈ بیک دونوں انہر پارٹ کو اس طرح سے ملائیں گے میڈل میں اس طرح سے اچھے سے سٹ کر کے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھ کے ہمیں سٹیچ کرنی ہے انہر انڈ انہر مین انڈ وینڈ دونوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے شولڈر پہ سٹیچ کرنی ہے تو سٹیچنگ مارجن جو ہے وہ اندر کی طرف آئے گی تو یہ سینٹون فیبرک ہے یہ الستی ہے فیبرک تو یہاں ہمیں انٹرلک کرنا نہیں پڑے گا تو شولڈر پہ سٹیچ ہو گئی ہے اب ہم سلیپس کو اٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں سلیپس کو اس طرح سے یہاں پہ اٹچ کریں گے سلیپس اٹچ کرنے کی بعد ہم یہ دیکھیں بوڈی کی فیٹنگز کی سٹیچنگ ڈالیں گے یہاں سے یہاں تک ہپ کی ناب جہاں لیا آتا یہاں تک ہم سٹیچ ڈالیں گے یہاں سے یہاں تک دونوں سائٹ پہ ہمیں اس طرح سے سیم برابر ہمیں سٹیچ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بوڈی کی فیٹنگز کی سٹیچنگ لگا دیا ہے اب ہم چاک کی سٹیچ کریں گے تو چاک کی سٹیچ کچھ اس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں پہلے چاک کی سٹیچ کرنے کی پہلے ہم اسطر کو اس طرح سے اندر کی طرف نیچے کی طرف ہم اس طرح سے فول کر کے سٹیچ کریں گے اس کی بعد ہم اسطر یہ دیکھیں اس طرح سے سٹیچ کیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسطر اینڈ مین دونوں فیبرک کو اس طرح سے ملاتے ہوئے ہمیں چاک کی سٹیچ کرنی ہے اس طرح سے ایک فول کرنی ہے اور ایک فول کریں گے اور یہاں ہم ایک پین لگا دیں گے تو ہمارا اچھے سے سیٹ ہاوک کے رہے گا یہاں سے کچھ سٹرون ادھارنی پڑے گی ہمیں ورنانا ہمارا نیڈل جو ہے وہ ٹوٹ جا سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے اس کے لئے کچھ سٹرون کو اور ویڈز کو ہم اٹھا دیں گے یہاں سے اور یہاں سے سٹیچ کرتے ہوئے ہمیں بیک سائٹ پہ سٹیچ کرتے جانا ہے اس طرح سے اس طرح سے فول کرنی ہے اور سٹیچ کرتے جانا ہے تو دونوں سائٹ پہ ہمیں دونوں چاک کو ہمیں سٹیچ کرنی ہے اگر چاک کی سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ اور بھی ویڈیو ہے پہلے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا کرتی ریڈی ہو گئی ہے تو کیسا لگا ویڈیو آپ کمرس پہ فیڈبیک دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم نے پینٹ پاکستانی ٹراؤزر پینٹ جو ہے وہ ریڈی کیا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارا کرتی بن کے تیار ہوا ہے تو یہ ہے اس کی ساتھ پینٹ ہم نے ریڈی کیا ہے نیچے ہم نے نیٹ فیبرک سے توڑا پینٹ پہ ڈیٹیلنگ کیا ہے تو فرنس ویڈیو کو کیسا لگا کمرس پہ فیڈبیک دیجئے تینکیو تینکیو